اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز آج میں آپ کی ساتھ اوبرجین یعنی بہنگن کے برتے کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت مزیدار بنتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے لارڈ سائز کے تین بہنگن لیے ہیں ٹماتر بڑے سائز کے تین جنجر گارلک کرش کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون بن جائے گا بلٹ گرین چلیز چار سے پانچ اور پیاس تین میڈیم سائز کے اس میں میں نے فریش گرین کوریانڈر کے لیوز اور سٹیمز یعنی دنیاں علیدہ علیدہ کر لیے ہیں سالٹ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس یعنی لال دلیدہ مرچ ون ٹیبل سپون روستیڈ گراؤنڈ کوریانڈر سیڈز یعنی بھونہ ہوا سکھا دنیا ون ٹیبل سپون روستیڈ گراؤنڈ کیومن سیڈز یعنی بھونہ ہوا سفید زیرہ ون ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر ون ٹی سپون اس کے علاوہ میرے پاس ایک الیدہ بینگن پڑا ہے اور اس کی میں بہت سیمپل اور مزدار ڈیفرنٹ ڈش بناوں گی بینگن کا برتا بنانے کے لیے میں نے اپنی گریل کو پری ہیٹ کر لیا ہے ٹین منٹس کے لیے اور خون میں میں بینگن اس طرح سے رکھوں گی کہ میں ان میں اس طرح سے سلٹس لگا لوں گی یوں یہ برست ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح all over سب بینگنوں کو میں سلٹس لگا لوں گی اور گریل میں رکھ دوں گی اور اکیجنل ان کو میں ٹرن کرتی رہوں گی یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو الٹاتی پلٹاتی رہوں گی اور جب تک ان کی سکینز جو ہیں وہ بلیک ہو جائیں اور یہ جلنے جیسا لگنے لگے تب تک میں ان کو گریل میں رکھوں گی تو ویورز یہ گریل ہو رہے ہیں ہمارے بینگن اس طرح سے میں ان کو اکیجنلی ٹرن کرتی رہوں گی اور جب تک یہ ہمارے بینگن گریل ہوتے ہیں ویورز اگر آپ کے پاس گریل نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ مائکرو ویو کی گریل ریک ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں چولے کے اوپر اس کو رکھیں اس کے اوپر آپ بینگن رکھیں ان کی سکینز کو جلا سکتے ہیں اپنا بھرتا بنانے کے لئے اور جب تک ہمارے بینگن گریل ہوتے ہیں برتے کے لئے میں دوسری ڈش کی طرف چلتی ہوں یہ دیکھیں میں نے جو میرے پاس علیدہ بینگن تھا اس کے میں نے راؤن سلائسز بنا کے رکھ لی ہیں اور یہ میں نے بہت کم آئل فرائنگ پین میں ڈال کے رکھا ہے اس میں میں اس کو یوں فرائی کروں گی اور گریل بینگنوں کے لئے میں نے فل ٹیمپریچر پہ آن کی تھی ساعت میں نے دوسرا فرائی سان بھی رکھا ہے اس میں آئل نہیں ہے بس ایک ٹیبل سپون سے بھی کم آئل ڈال کے میں نے گرم کرنا گا دیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں گرم کرتے ہیں میں اس میں تانک کرتی جاؤں گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ایکسس آئل بھی نکل جائے گا اور اچھی طرح سے براؤن بھی ہو جائیں گے ایک بینگن سے میں نے یہ سلائسز بہت کم آئل میں فرائی کر لیے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بہت زبردست ریزلٹ آیا ہے اور اس کی ایک بہت سیمپل اور بہت لذیذ چھوٹی سی ڈیش تیار ہونے والی ہے جس کیلئے میں نے یوگرٹ میں منٹ یعنی پودینہ گرین کارینڈر یعنی ہرہ دنیا گرین چیلیز تھوڑی سی جنجر گالک اور سالٹ ڈال کر یہ چٹنی تیار کر لی ہے اور یہ اس میں میں یہ سارے سلائسز ڈال دوں گی اور یہ بہت زبردست سیمپل سی چھوٹی سی ڈیش تیار ہو جائے ہماری ایک بینگن کی یعنی اوبرجین کی سیمپل سی ڈیش تیار ہے اور اس کو میں نے فریش کرین کرینڈر لیوز کے ساتھ اور گرین چیلیز کے ساتھ اور ریڈ چیلی فلیکس کے ساتھ اور روستیڈ گراؤن کرینڈر سیڈ اور روستیڈ گراؤن کیومن سیڈ یعنی بھوناوہ سکھا دنیا پاوڈر اور بھوناوہ سفید زیرا پاوڈر اس کے ساتھ اس کو میں نے گارنش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی لذت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ تینوں بینگنوں کی سکینز پارچلی جل چکی ہے اور اس کو اب پانی میں ڈال کر رکھ دوں گی تھنڈا ہونے تک یہ بینگن میں نے پانی میں ڈال کر رکھ دی ہیں یہ تھنڈا ہونے تک پانی میں بھیگے رہیں گے اور یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ بینگن سمجھے جاتے ہیں کہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس طرح سے برتے کی تاثیر تھنڈی سمجھی جاتی ہے کیونکہ جب ان کو اس طرح سے جلا لیا جاتا ہے ان کی سکینز کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا یہ جو سکینز ہیں اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں اور جو اس کا فلیش ہوتا ہے وہ اس کی تاثیر تھنڈی سمجھی جاتی ہے بینگن پانی میں تھنڈے ہوں گے تب تک میں نے یہ پیاز اس طرح سے تھوڑے سے کم آئل میں آف اکپ آف آئل میں میں نے یہ پیاز اس طرح سے سوتے کر لیا اس کو میں رسپی براؤن نہیں کروں گی بلکہ اس طرح کھڑا کھڑا رہنے دوں گی پیاز جب اتنا براؤن ہو جائے گا تو اس میں یہ جنگر گالے جو کہ تقریبا ایک ٹیبر سپون بن گیا تھا اور یہ کماتر جو میں نے موٹے موٹے کھاتے ہیں اور فریش گرین کرین کی سٹیم پاس کر اس میں ڈال دوں گی میں نے اسی لیے احلیدہ کر دی تھی کہ یہ فریش گرین گرین کی سٹیم سٹیم میں بہت اچھا فلیور لائیں گی اور جو لیوز ہیں وہ میں گارنیشن کے لیے رکھوں گی اور اس کو اب میں پھول آنچ پہ بینگل کے تھندہ ہونی تک میں اس طرح سے سب چیزوں کو بنا لوں گی اور ساتھ ہی یہ سارے مسالے بھی ایڈ کر جوں گی پیاؤ براؤن نہیں کیا تھا ہر ساتھ رینی دیا تھا جیسے آپ کو نظر آرہ ہوگا اور موٹے موٹے تمہاٹر کاٹ کھے جنجا گالک 1 تیبل سپون اور 3 بڑے سائز کے تمہاٹر کاٹ کر میں نے اس کو ڈال لیے پہ اور گرینگ کنیز اور سریش کورینڈر کی سینڈ جو میں نے علیہ در کی فریور کے لیے اور سارے مسالی سے میں نے ڈال سے کھل آج سے میں اس کو بنا رہی ہوں جب تک یہ بنے گا تو تک تک ہمارے ایک بینگ کی سکین میں اتار لوں گی تو دیکھیں اس طرح سے میں اس کی سکین اتار جاؤ گی اور اس کو میں اس طرح سے ڈریکٹ اس میں ڈالتی جاؤ گی سویور میں نے کنوں ڈینگنوں سکین کن 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 دیا ہے جار اس میں بیسکلی جو بھوٹے کی ریسیپی ہے اس میں بینگ کو بلکل اس کی پیس بنا دی جاتی ہے یا کی بنا دی جاتی میں جاتا ہے لیکن میں برسا اس طرح سے بنا سویور سویور میں بینگ ان کی سکین ڈتار کے اس طرح ڈال دی اس میں اور سماعتر کو بھی میں زیادہ نہیں پکاتی کھڑا کھڑا رہنی دی ہوں اور اس کے بین کس کو بین کھڑ اس کی پیوری نہیں بنا تی بلکہ اس سکتورت شکل بن دی ہے اور یہ سکتورت سکتورت دی ہے اب یہ اس کو دو منٹ بات یہ بلکل کیار ہو جائے گا اس کو کھل آج پہ چھوڑے سی تماتر جائیں وہ گل جائیں زیادہ نہیں جلانے موٹے موٹے رہنے دینے پیاس بھی اور ہری میرس بھی اور پیاس گریم کریانڈر کی زندیاں بھی پیاس کی اس میں آئیل بھی بہت کم ہے اور بہت ہیلتی بھی روی بھی اور کیونکہ بیانن تو پہلی گریل کرنے دوران ہی پت چکے تھے اس کا فلیش بہت ساکت نکل آیا تھا ہماری پاس اور اب یہ بلکل پیار ساکت ایک منٹ کے لیے پھول آنچ پہ پکاؤں گی اور تیس کو گرین کریانڈر اور گرین چیز کے ساتھ گاروش کر کے ساکت ساکت اوبرجین ایک پلانٹ برینچل یہ سب نام اسی ایک سبزی کے ہیں جس ہم بینگن کہتے ہیں یہ میٹی ٹیکچرڈ سبزی اپنے انجوئے کیا جا سکتا ہے جبکہ چتنی میں سلائز اوبرجین کو سائی دیش یا سٹارٹر کے طور پر بھی سرف کیا جا سکتا ہے میرے طریقے سے بنائی ریسی پیس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور دیکھیں کہ ہمارا مرغہ بھی تو انجوئے کرنے آ گیا ہے نا اوکی اللہ حافظ